امنا پناہ کر بتایا ہے نہ لٹی سے گھڑے نہ گولی سے گھڑے اس لئے میرے بھائیوں سے دیویدن ہے شانت کھڑے رہو اے تم شانت صرف یہاں پر میں ایک دس منٹ آپ کو لینا چاہوں گا آج کے آج کے جتنے بھی جو ہمارے نوجوان جو میری بات سن رہے ہیں میں آپ کو بس یہی سندیز دینا چاہوں گا آج کے ہمارے بھائیت کا وہ ہندو یہ سوچتا ہے یہ سمجھتا ہے آج کے ہر ہندو کو سوچنے اور سمجھنے کی ہو شکتا ہے سناتن کو ختم کرنے کی جس پکار سے ہو رہی ہے یوزنا اس کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے میں تو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے جو ہمارے بچوں کے جو ماں باپ ہے ان کی سوچ کہاں جا رہی ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتن واجوں کی سوچ کہاں جا رہی ہے جو ہمارے ہندو ہے جو ان کے ماں باپ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے بزنسمن بنے بہت اچھی بہت ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ میرا بھی بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر انجینئر دیش کا بھوش اور دھرن کے لیے کاری کرتے رہے یہ میں بھی سوچتا ہوں لیکن آج کل کے ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بھارت میں لوگ جہاد کے نام پر دھرمان طرح کے نام پر ہمارے ہندووں کو کنوٹ کیا جا رہا ہے لوگ جہاد کے نام پر ہمارے بین ویڈیوں کا دھرمان طرح کیا جا رہا ہے یہ بھی سوچتے اور سمجھنے کی آج اوشتہ ہے آج کے ماں باپ دھرم رکشا سے دور رکھتے ہیں آتمرکشن سے دور رکھتے ہیں بچوں کا یہ آنے والے سمیں میں بہت دھاتت رہے گا یہ ہمارے انہوں ماں باپ کو کہنا چاہوں گا اور آج کل کے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تم بزرنگر ہو وشو ہندو پریشت ہو آرے سوز ہو ان سے نہ جڑے تم پڑھائی پہ دھیان دو تمہیں ان کو کہنا چاہوں گا پڑھائی بہت ضروری ہے لیکن ساتھ میں دھرم کا گیان بھی بہت ضروری ہے آتمرکشن بھی بہت ضروری ہے آرے جو سرفیرے ہوتے ہیں نا وہ ہی اتحاس لکھتے ہیں آرے پڑھائی کے لوگ تو سرفیروں کا اتحاس پڑھتے ہیں میرے میتو آرے آج ہمارے بھارت میں ایک ایسا ایسا بھی سمیں آیا ہے ہمارے بھارت میں کچھ ایسے لوگوں کی جنسنگیاں پڑھتے جا رہی ہے جس کو روکنا نام انکن ہے میرے میتو ہمارے دشمن کی کیا تیاری ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ان کو بھارت کا وائس پریسیڈن بنا دو تو یہ حامی بنزاری بن کر کہیں گے کہ بھارت کا مسلمان خطرے میں ہے اگر ان کو ہم بھارت کا وائس پریسیڈن بنا دو اگر جمہو کاشمیر کا مکھے مندری بنا دو تو ماروخ عبداللہ محبوبہ ملتی بن کر کہیں گے کہ کاشمیر پاکستان کا حصہ ہے اگر ان کو ملیشن بنا دو تو ستری کلہ بن کر یہ کہیں گے کہ گین واپی میں پوجہ روکی جائے اگر ان کو سانسد بنا دو تو اوائسی جیسا حامی بن کر پندرہ ملت کا ٹیم پوچھیں گے اگر ان کو بھی دائیت بنا دو تو پندرہ ملت کا ٹیم پوچھیں گے اگر ان کو نگر نگم پاکست بنا دو تو یہ عطیق حسین بن کر ہندووں کو گھروں کو توڑنے کا پریتن کریں گے میرے مطروں اگر ان کو ایمی بی ایسی بڑی اپ لفتی دلا دو تو افضل گرو جیسے بن کر سانسد پر حملہ کرنے کی سوچ رکھیں گے اگر ان کو یاکوب مہمن جیسے جو چھاٹک اکاؤنٹ تھا اگر ان کو چھاٹک اکاؤنٹ بنا دو تو یاکوب مہمن بن کر یہ بم دھما کے کریں گے ماسوم لوگوں کو ماریں گے چاہے جہاں رہے جس پد پر رہے جس استیستی میں رہے ہمیں یہ ان کے دماغ میں صرف جہاد لکھا ہوا ہے چاہیے سال سال کا بڑا ہو یا پندرہ سال کا بچہ ہو ان کی نص نص میں ایک ہی بھرا جاتا ہے جہاد کرو ہندو کو کافر بولو ہندو کو مارو اور ہندو کو لٹو یہی ان کو سکھایا جاتا ہے یہی ان کو بتا جاتا ہے میرے مطلع ایک کچھ دن پہلے سنسد میں یہ اویسی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے بابری مجید تھی بابری مجید ہے اور بابری مجید رہے گی ہم بابری مجید کی شہادت کو آنے والی پیڑی کو ہم بھولنے نہیں دیں گے وہ کہتا ہے کہ ہم شہادت کو بھولنے نہیں دیں گے وہ اپنے آپ کو بیریشنر کہتا ہے یہ تو انپڑ گوار بستیل انسان ہے اے یہ بھارت کے سویدان کو نہیں مانتا بھارت موتا کی جے نہیں بھولتا بندے ماترم کی تو نہیں گاتا اے اویسی جیسے تو طلبتا ہے نا جیسے تو طلبتا ہے نا کسی بھی آتن کی کو اگر ہمارے اوتردودیش کے بابا یوگی عدیت ناد جنی اگر کسی کو ٹھوکتے ہیں اگر کسی کو ٹھوکتے ہیں تو یہ اویسی ایسا روتا ہے جیسے اس کے اببا کی کوئی ناجے زولے اگر کو ٹھوک دیا گیا ارے میں دس منٹ کہہ رہا ہوں کہ شان کرو ہمیں آگے بھی جانا ہے ابھی بہت باقی ہے تو میں اس اویسی کو جو لفٹ میں جاتا ہی اس کا اگرہ ہے اس کو سہنا چاہوں گا کہ بیٹا ابھی تو تو صرف ایک بابری سے ہی گھانا گیا ارے ابھی تو کاشی باقی ہے مدھولا باقی ہے اتنا پتش کے مکہ مندری جی نے ایک بہت اچھی باقی ہے کہ اب کی بار اگر کار سیوہ ہوگی تو رام بھکتوں پر کرشن بھکتوں پر شنکر کے بھکتوں پر گولی نہیں پھول برسایا جائے گا پھول برسایا جائے گا یہ ہمارے بابا جی نے کہی دیا ہے تو ارے وہ دن دور نہیں ہم نے ایوتیا لے لی ہے ہم کاشی لے کے رہیں گے ہم مدھولا بھی لے کے رہیں گے بھارت میں بھارت میں ہمارے جتنے مندیوں کو ان مغلوں نے توڑا ہے سارے کے سارے مندر ہم کو اپس لے کر بھاپیا مندر بنائیں گے بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی